ہو چلے خبروں کا رکھ کرتے ہیں رشوت کے بدلے اسمت مانگنے کا پورا پرکرن ہے رشوت کے لاش بہرا کو نلمبت کیا گیا گرہ ویبھاگ نے کلاش بہرا کو اب نلمبت کر دیا کل بہرا کو ایسی بی نے ٹریک کیا تھا جوتپور کمیشریٹ میں بہرا کا مکھا لے رہے گا جس طرح سے لگتار اس خبر پر کل بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے تھے رشوت کے بدلے اسمت کی مانگ کی گئی تھی اور آج اس پورے پرکرن میں رپی ایس کلاش بہرا کو نلمبت کر دیا گئے بڑا فیستہ یہ بڑا اپ ڈیٹ گرہ ویبھاگ نے کلاش بہرا کو نلمبت کر دیا کل بہرا کو ایسی بی نے ٹریک کیا تھا جوتپور کمیشریٹ میں اب بہرا کا مکھا لے رہے گا تو یہ بڑا اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں اس خبر میں جس طرح سے کل دیکھنے کو ملا تھا ایک عجیب و گریب معاملہ کہ رشوت کے بدلے اس رپی ایس ادھکاری نے ایک محلہ سے اسمت کی مانگ کی تھی اور اس پورے پرکرن میں ایک بڑا اپ ڈیٹ چونکہ گرہ ویبھاگ نے کلاش بہرا کو اب نلمبت کر دیا ہے رپی ایس کلاش بہرا کو نلمبت کیا گیا ایسی بی نے کل کلاش بہرا کو ٹریک کیا تھا اس پوری کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ایک بڑا کھلاسہ کیا تھا جس طرح سے رشوت کے بدلے اسمت کی مانگ کی گئی تھی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ سہیوگی شیویندہ سنگھ پر مار جڑ چکے ہیں شیویندہ دیکھیں جس طرح سے کل بھی لگتار اپ ڈیٹ کرتے رہے ہم اور اس پورے معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ کیا بار پی ایس کلاش بہرا کو نلمبت کر دیا گیا کیا کچھ کاروائی رہنے والی آگے کی دیکھئے بڑی کبر ہے اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب اس طریقے کی ایسی بی کی کاروائی ہوتی ہے جو تھی تو جب تک جو آروپی ہوتا ہے اس کو نیائے کا برکشہ میں نہیں بھیجتا کورٹ تب تک ان کا نلمبن نہیں ہوتا لیکن کل جس طریقے کا ٹریپ ہوا ہے جس طریقے کا گینونا کام ایسی بھی کیلاز بہرا نے کیا تھا اس کے بعد سرکار نے اس معاملے میں تورید تیکسل لیا ہے اور بینا یہ پتکشا کیے ہوئے کہ کورٹ کب ان کو ریمانٹ دے گا کب ان کی جین میں جو رہنے کی عبدی ہے نلمبن کی ہوگی وہ پولی ہوگی اس کا انتظار کیے بنا ان کو نلمبت کر دیا ہے اور ان کا جو نلمبن کال میں مکھیالے ہیں وہ کیا گیا ہے پولیس کمیشنیٹ جودپور اور جو آرڈر میں نے پڑھا ہے ابھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے ڈی جی پی کے لیے کہ ڈی جی پی کے لیے گوڑا کوئی نردیش دیں کہ جب وہ جودپور میں اپنے نلمبن کال کے دونر رہے ہیں تو وہاں ریجسٹر میں ریگولر سین کریں اور بنا ان کی عنومتی کے مکھیالے نہیں چھوڑے ہیں یہ تو آرڈر کی بات ہے لیکن سرکار نے میسیج بہت ساب دیا ہے کہ پولیس کرمیوں کا جو ڈسیپلین ہے اس کو اگر کوئی توڑے گا اس طریقے کی گھنونی حرکت کرے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لگاتا ہے ڈی جی پی جب گھوم رہے ہیں رینجوں میں تو وہ اسی بات پر جوڑ دے رہے ہیں کہ پولیس کرمیوں کو جو اپنا بیوار ہے اس کو بدلنا چاہیے خاص کر جس طریقے کی گھٹنا ہے چاہیے وہ الور میں ہوئی ہے کل ہوئی ہے اس طرح کی گھٹنا ہونے کے بعد جو پولیس کی چھوی ایک دم سے خراب ہوئی ہے اس کو صدار نہ ہوگا تو اس لحاظ سے جو پولیس کا ایکسن ہے وہ بہت بڑا ایکسن ہے کہ کیلاز گھوڑا کو تدکال پرواب سے گریہ بیوار نے سسپینڈ کر دیا ہے اور ان کا مکیال ہے جوزپور پولیس کمیسٹریٹ میں کیا گیا ہے جی شویند تمام اپ ڈیٹ کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی